نگران وزیر اعلیٰ یہاں پہ تو نگران وزیر اعلیٰ چھے چھے مہینے آگے چلا گیا ہے کیا کیا؟ جا تو وزیر اعلیٰ چھے مہینے آگے چلا گیا ہے اور آپ کے چھے دن جانے سے اس گورنمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑنے گلا چھے دن کی بات ہے چھپیس تاریخ کو چھپیس تاریخ کو ڈیٹ ڈالی ہویا ہے چھپیس تاریخ سے ایک چیز اخلاقی طور پہ درست ہونے جا رہی ہے اور یہ میرے محضر ممبر جو حصہ بننے جا رہے ہیں سر میرا مائک تو کھولیں میرا مائک یار شیخ صاحب کا مائک آن کریں آن کریں آپ کا آن ہے جی آن ہے آن ہے تقریریں نہیں بس میرا مائک آن نہیں کھولا میں ویسی بول لیتا ہوں میرے محضر جو آج سپیکر کا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں انہوں نے ریزائن کو کمپیر کر دیا عوض کے ساتھ ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر آج آپ عوض دیں گے تو آپ گھر جائیں گے آج آپ نے اگر آپ ریزائن کریں گے تو گھر جائیں گے کون گھر جائے گا اگر احمد صاحب ابھی ریزائن کرتے تو گھر جائیں گے اور آج اگر اتھ رہتے ہیں تو پانچ سال پانچ سال سر بات تو پوری کرنے دیں اور سیکرٹ بیلٹنگ سیکرٹ بیلٹنگ میں سر سیکرٹ بیلٹنگ میں خیر دے یار پھر شیخ صاحب دے نہیں سر سر ان حالات میں الیکشن کرانا ان حالات میں الیکشن کرانا کوئی منڈٹ جو جو بھی یہاں پہ منڈٹ لے گا اس کی ایک تغہین ہوگی اخلاقی طور پہ یہ بلکل درست نہیں ہوگا آج کا الیکشن بلکل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ صرف چار دن کے لیے منتوی کریں اس الیکشن کو دیکھیں اگر اگر یہ اگر یہ سب جو ڈس نہ ہوتا الیکشن کمیشن کے پاس کیس نہ ہوتا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پہ نہ جانا ہوتا میں آپ کی بات بلیو بھی میں مانتا لیکن جس کی گیرنٹی نہیں ہے شورنس نہیں ہے کل کل میرے لیے ہر کوئی کہے کہ یہ سپیکر کی کرسی کو چپک کے بیٹھے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب آج کے ایجنڈے کا دوسرا آئیٹم ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب پہلے سپیکر کے انتخاب کا مرلہ تہہ کیا جائے گا اس کے بعد منتخب سپیکر جو ہیں وہ اپنے ڈیپٹی سپیکر کی کاروائی اور انتخابات کروائیں گے موزز ارکین سپیکر کے انتخاب کیلئے آج کا دن مقرر کیا گئے رولز آف پروسیجر صبحی اسیملی پجاب نائنٹین نائنٹی سیون کے رول نائن کے سب رول فور کے مطابق کاغذات نامزدگی ایک دن پہلے یعنی یسٹڈے تئیس تاریخ کو دو آزار چوبیس کو شام چھ بجے کا ایک گھنٹہ ایکسپینگ کیا تھا چھ بجے تک سیکریٹری اسیملی کے حوالے کیے تھے مقرر وقت تک سیکریٹری اسیملی کے سپیکر کے انتخابات کے لیے کل پانچ کاغذات نامزدگی محصول ہوئے کاغذات نامزدگی کے ذریعے جناب ممتاز احمد پی پی ایٹی ایڈ اور جناب شباز احمد پی پی ون تھرٹی نے جناب احمد خان رکن صبحی اسیملی پی پی ایٹی سیون کو امیدوار براہ سپیکر نامزد کیا اس پہ ڈیسک بجائیں آپ کا حق بنتا ہے آپ کے سپیکر نمبر دو یہ بہتر بات ہے کاغذات نامزدگی کے ذریعے جناب محمد منشا منشا اللہ بٹ صاحب پی پی فورٹی سیون رانہ محمد اقبال صاحب رانہ محمد اقبال خان صاحب پی پی ون ایٹ فور اور جناب محمد کاشف پی پی ون تھری فور نے ملک احمد ملک محمد احمد خان رکن صبحی اسیملی پی 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 ون سیون نائن کو امیدوار برائے سپیکر نامزد کیا سیکرٹری اسیملی نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی اور پڑتال کے بعد تمام کاغذات درست پائے گئے لہٰذا ان دو امیدواروں کے درمیان خفیہ رائے شماری کے ذریعے الیکشن ہوگا الیکشن کے طریقہ کار کے بارے میں سیکرٹری وضاحت کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ موزز عراقین کی سہولت کے لیے تین